ممبئی کا ایک ملہ جو کی بریلوی ویچار دھارا سے پریریت ہے اور جس کا نام سلمان ازہری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے رب طبال کو تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے آباد رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مفتی سلمان ازہری کے بارے میں اور ایک صوفی ہے صوفی کوسر میرے پیارے مہترم عزیز دوستو دیکھئے جو اسلام کے خولے دشمن ہیں جو اسلام کے خولے دشمن ہیں اتنا نقصان میرے پیارے عزیز دوستو اسلام کو جو ہے ان لوگوں سے نہیں ہے جتنا نقصان میرے پیارے بھائی جو اسلام کے اندر دشمن ہیں جو نام نیہات جو ہے میرے پیارے بھائی اسلامی ہیں جو نام نیہات مسلمان ہیں ان سے جتنا نقصان ہے اسلام کو میرے پیارے بھائی جو کلمہ گو ہیں لیکن حقیقی معنوں میں میرے پیارے عزیز دوستو وہ کلمہ گو نہیں ہیں صرف اور صرف ایک لبادہ ہے میرے پیارے سی دوستو تاریخ میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ملے ہیں بظاہر تو کلمہ گو رہے ہیں لیکن میرے پیارے سی دوستو حقیقت کچھ اور ہوا کرتی ہے بہرحال میرے پیارے سی دوستو بات کرتے ہیں منٹوپک کے اوپر میرے پیارے سی دوستو مفتی سلمان عزری کے اوپر کچھ گھنونے الزام لگائے جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ مفتی سلمان عزری جو ہے گزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں اور بھاری بھرکم تعدات میں جو ہے سینہ اکھٹا کر رہے ہیں اس پرکار سے میرے پیارے سی دوستو گھنونے الزام مفتی سلمان عزری صاحب پہ لگائے جا رہے ہیں الحمدللہ میرے پیارے سی دوستو مفتی سلمان عزری صاحب نے کیا کیا ہے آپ لوگوں نے بظاہر خود دیکھ لیا ہے مفتی سلمان عزری صاحب جو ہے نامو سے رسالت کے لیے ہر وقت جو ہے تیار رہتے ہیں میرے پیارے سی دوستو نامو سے رسالت کی خاطر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اپنی عوام کو یعنی مسلمانوں کو یہی درس دیتے ہیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے اگر اللہ کی پیارے حبیب علیہ السلام کی نامو سلامت ہے عزت سلامت ہے شان و شوقت سلامت ہے تو ہم بھی سلامت ہیں الحمدللہ میرے پیارے سی دوستو مقتی سلمان عزیز صاحب نے نامو سے رسالت پر بہت ہی بہترین اور اندہ طریقے سے کام کیا اور کام کر رہے ہیں لیکن میرے پیارے سی دوستو میں نے آپ لوگوں کو بتایا جو کھلے دشمن ہوتے ہیں اسلام کے اتنا کل لوگوں سے نقصان نہیں ہیں جتنا بظاہر جو کلمہ گو ہوتے ہیں ان سے نقصان ہوتا ہے بہرحال میرے پیارے سی دوستو آئیے ہم آپ لوگوں کو دو منٹ کا ویڈیو ہے وہ سنوا دیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر اس ویڈیو کے ماہ دن سے پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے ضرور جائیے گا یوپی اور کئی انی راجوں میں پچھلے دنوں جو اس طرح کی ہنسا دیکھنے کو ملی ہے اس کے پیچھے گجوائے ہند کا نام اب سام میں آ رہا ہے یاروپ سوفی کانگہہ اسسوسیشن کی طرح سے لگائے گئے ہیں جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو اس طرح کی ہنسا دیکھنے کو ملی ہے اس کے پیچھے برےلوی پانت کے سلمان ازہری کا ہاتھ ہے سوفی کانگہہ اسسوسیشن کا دعویٰ ہے جس کے پیچھے پی ایف آئی اور سمی جو اسے وچاردھارہ سے جڑے سنگٹھنوں کا ہاتھ تھا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہنسا کے شڑین ترکاریوں میں اشرف آسیت جلالی کا برےلی کے بہو چرچت خاندان سے سمبند ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ازجد رزا نے کئی بار جلالی کا سمرتھن کیا جبکہ ازجد رزا کے چاچا مننانی نے پاکستان جا کر جلالی کا سمرتھن کیا تھا اس طرح کے نجانے کتنے آروپ لگائے گئے ہیں اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ اصل مہنسا کے پیچھے پاکستان جو اسے دیش کا ہاتھ ہے جس نے بھارت مہنسا کے لیے لوگوں کو بھڑکانے کا کام کیا پاکستان کے آتنکوادی ملہ آسیف اسرف جلالی اور خادم لگڑا جو مر گیا ہے اس کے پیٹرن پر جس پرکار سے گجوہ ہند کا پروگرام بھارت میں لیا جا رہا ہے یعنی ممبئی کا ایک ملہ جو کی بریلوی ویچار دھارا سے پریریت ہے اور جس کا نام سلمان آزہری ہے سلمان آزہری کے دوارہ پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر کے غزوہ ہند کا پرچار پرسار کیا جا رہا غزوہ ہند کے سمبند میں اس کے دوارہ سینکو کی بھرتی کی جا رہی ہے ایسے تمام ویڈیو فٹیس سامنے آئے ہیں جس میں اس کی بھلکاؤں باتیں جو دیش کو بخندت کرنے والی باتیں ہیں جو دیش کے نوجوانوں کو ریڈک لائز کرنے کے لیے پریریت کر رہی ہیں وہ سامنے آئی ہیں سلمان آزہری جو کی بریلی سے جڑا ہوا ہے اور بریلی کے منان رضا کے ساتھ اس کے اچھے سمبند ہے اور یہ وہی منان رضا ہے جو پچھلے دنوں پاکستان گیا تھا اور پاکستان کے آتنگوادی ملہ آصف اشرف زلالی کے ساتھ اپنی فوٹویں کھچوائی تھی اور زلالی کا مہمامندن کی آئی تھا